جروبین کے ممتاز مفتیلِ قرآن اور علی مدین حضرت مولانا سیراج الدین عمری صاحب تشریف فرما ہے میں آپ سے بہت متعالف ہوں لیکن آپ کے چہرے سے واقعیت نہیں کی جس کی وجہ سے پہچان نہیں سکا مولانا سیراج الدین عمری صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے ہم اُس باق سرپال کرتے ہیں منحباً آل و مسحلہ کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا خطاب آج کے جلسے عام میں انشاءاللہ ہوگا اور آپ کے ہم انشاءاللہ کھل کر خدمتِ خلف اور بیامِ انسانیت اور بیامِ عمل کو انشاءاللہ ہم سنیں گے اور ہمارے درمیان میں ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا مشتبی نظبندی تحفی تشریف لارہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تربیتی خطاب بھی کریں گے ساڑھے بارہ بھی ایک بلے کی درمیان میں لگ بگ اور رات میں بھی اُس بجر سے خطاب ہوگا وہ حضرت مولانا پیرز رفقان نظبندی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں حضرت عباد سے ملتا جکے ہیں اور گلبرگاہ کے قریب ہیں حضرت مولانا خصیلتی نظی صاحب کی رفاق خط میں وہ تشریف لارہے ہیں اور چند ہی لمحوں میں شاید وہ پہنچائیں ہمارے درمیان میں اور اس وقت میں ہمارے درمیان میں ہمارے جناب سعادیق آمد صاحب موجود ہیں گلبرگاہ کے تشریف لائے ہیں میں نے اُسے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے شب شاہوں کی کارگزاری سنی ہے وہ سلسلے میں چار پانچ منٹ اپنے تاثرہ پیش کریں یہ ہمارے شہر کے علماء اکرام ہیں جو یہاں پر مختلف علمی خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے پیش کریں ہمارے پیش کریں اور اکمیت رکھنے والے ادلاس کے صدر باوکار اور اس طریق پر تشریف برما ہمارے سب کے حیرور و سربرست وربائی کرام و مشاہد کے نیزام اور شہر قلبلگا کے موزیدی اسی طرح مختلف شاکوں سے تشریف لانے والے تمام مجھے اس بات کی بجاری بھی گئی ہے کہ ساہی بھائی کے عدرہ ماں پیلی کے حسنے زن کے ساتھ کہ جو گھر کا آدمی ہے گھر کی بات کو اچھی طرح جاتا ہے اس حسنے زن سے یہاں کی شاک کے تاثرہ دار اس کے کارگزاری کی سلسلے میں مجھے حکم فرمایا ہے تو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا اس سے دو منٹ کا وقت آپ کا لے کر جو آیت کریمہ میں نے ختمے میں کناوت کی ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت کریمہ اس لئے کہ یہ رفائی خدمات اور خدمت خلق میں مال کسی اور کا ہوتا ہے لینے والا ہاتھ کسی اور کا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ کسی اور کا ہوتا ہے بہت بہتری حسین تعبیر سورہ سجدہ کی اس آیت کریمہ نے جس پوری کارگزاری کی ہمارے ساتھ نے پیشتی ہے اللہ دبارہ و تعالیٰ فرماتے اولم یعو انہ نصرق الماء الالعرض جرس فلو قلدو بھی زرعان تاپنو منو انعامو آتو سبو کہ کیا سو محمد نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی کو ہاک دیا ہے ہاکتے ہیں ایسی خوشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں جب ایک کو خوشک ہے وہاں پانی کی تلت ہے اور پھر اس کے ذریعہ فلو قلدو بھی زرعان اس کے ذریعہ ہم سراحیت اور فیتی کو پیدا کرتے ہیں جس سے انسان اور جانور استفادہ کرتے ہیں کتنی بہترین تعبیر ہے قرآن اترین کی اس آیت کریمہ میں کہ مال تو صاحب مال لوگوں کا ہوتا ہے صاحب سروت اور اگنیاں کا ہوتا ہے جو شہر میں مقصود لوگ ہوتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی صفا بید المال یا اس جیسے رفاہی خدمات انجاب دینے والے جو اس کے کاربنان ہے اہلکار ہے وہ بیچ کی کڑی ہے وہ دینے والے ہاتھ ہیں کہ وہ ان تک جاتے ہیں اور مستحقین اور حقدار حضرات کی شناک کرتے ہوئے نشان دہی کرتے ہوئے ان کے پاس کاربنزاری پیش کرتے ہوئے ان کو مال کے عطیہ کیلئے تیار کرتے ہیں اور ایسے مستحق اور حقدار گھرانوں تک وہ بیچ کی کڑی اور ذریعہ بن کر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش کہیں اور ہوتی ہے بہت سارے ایسی زمین ہیں جو کسرت بارش کی بارنگ کی متحمل نہیں ہوتی ایسی زمین پر پانی پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ندیوں کا نہروں کا نانوں کا اور بادنوں کا جو وہاں پر بنزر اور بیکار زمین تک پانی کو پہنچا دیں مہترم حضرات یہ صفا بید المال اور اسی طریقے سے خدمت خلق کرنے والے اہلکاروں کی مثال اسی بیچ کی کڑی کی طرح ہے کہ مال کہیں کا ہوتا ہے اور خرص کہیں پر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ذریعے کے طور پر ان کو قبول کرتے ہیں کہ گنگا گنگوتری سے نکلتی ہے اور نکل کر ایمالیہ سے نکل کر وہ بنگال تک بہتی ہے اور سارے علاقوں کو سہراب کرتی ہے ہمارے اور آپ کی پیارے آقا سرکار الدعالان صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی یہی ہے کہ مہری بیسار ایسی ہے جیسے کہ بادل ہیں چونکہ علماء ان کے وارث ہوتے ہیں انبیاء کے نائب ہوتے ہیں وہ بھی بادلوں کی طرح ہیں کہ وہ اپنے اندر جذبہ خدمت خلق لے کر مستعق اور حقداروں تک پہنچتے ہیں اور ان کو سہراب کرتے ہیں میں بہت مبارک بات دیتا ہوں سفا ویت المال کے جو بانی ہے اور صدر ہے میں آج کے اس اطلاعات میں ان کو خاتم ہندوستان کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ دس ریاستوں تک اس جذبے کو اور اس تحریک کو روح نے وسیع کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے یہ وستانیو یہ ثانی ہے یہ گلام وستانیو جو تو میرا تعلق بھی گزرات سے ہیں میں اچھی طرح قریب سے جاتا ہوں جس ارادے سے پیدارے سے میں فارغ ہوا حضرت مہی کے پہلے استار تھے اور ان کی بہت سارے مناقب اور معاصر ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہمارے احساس دیتا سے آج اٹھرا سے زیادہ ریاستوں میں ان کی کیا ہے ختمات ہے ہم بھی اس بات کو کہیں محسوس کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان خادم ارزنیدستان حضرت مولانا غیاس احمد دشاد ادامت برکاتہ دس ریاستوں تک اس تحریک اور جذبے کو پہنچائے ہیں اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائیں اور مزید جو محلوم علاقے ہیں وہاں کے لیے بھی قبول فرمائیں اور ضرورت ہی ہے کہ علماء کرام اس ضرورت کو محسوس کریں اس لئے کہ علماء کون ہوتے ہیں اگر امت جسم ہے تو علماء ان کے قلوب ہے ان کی روح ہے اگر امت کہہ سمندر ہے تو علماء اس کے گوہر بار آبدار مورتی ہے اگر علماء اگر امت آسمان ہے تو علماء اس کے شموس و قمور ہے اس لئے کسی نے کہا کہ بھئی یہ صفحہ بہت المال کیوں فرق نہیں پائے گا ایک شہر کے ذریعہ میں اس کی تضمین کیا ہوں کہ آبادی گلستان کے لیے آبادی گلستان کے لیے ایک ہی باقبہ کافی ہے آبادی گلستان کے لیے ایک ہی باقبہ کافی ہے ہر شاق پہ علماء موجود ہے صفحہ بھیت المال کی ہر شاق پہ علماء موجود ہے پھر بہار گلستان کیوں نہ اللہ تعالیٰ جنہیں حلقاروں کو ان کی سرفستن کرنے والے علماء کرام کو قبول فرمائیں اور ایک ایسا خلا محسوس کیا جارہا ہے کہ ہم محدود ہو گئے تھے محسوس ہو گئے تھے ممبر و محراب تک آج ہم امت کے جسمانی درد کو بھی محسوس کریں اور ان کی جہاں ایمانی اور ان کی روحانی جہاں آپ یاری اللہ ہم سے لے رہے ہیں ان کی جسمانی ضرورت کے لیے بھی ہم کہا ہے قبول ہو یہ بہت بڑا خلا تھا سفا بیت المال کے رہنمائی کے ذریعہ پھور گوا اللہ تعالیٰ ان کو دیندلتی چار راج پھوٹی ترقی ادا فرمائے اور اہل کاروں کو قبول فرمائے صدر دل صفا بیت المال جو یہاں کے مولانا بیاس حمد صاحب رشاہ جی دعویت و قاتوم ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو سرپرس ترمائی کرام ہیں ان کی رہبری کے اندر کام ان کا ہو رہا ہے موسم کے اعتبار سے بھی کام کرتے ہیں علاقے کے اعتبار سے بھی کام کرتے ہیں اگر موسم کا ہے عدل ازہا کا ہے گوشت کی تقسیم آپ نے کی ہے اور بڑے اچھے منظم انداز میں انہوں نے گوشت کی تقسیم اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک دور دیہات جہاں ہمارا ادارہ ہے جامعے تو شیخ کمروززوان وہاں سے ایک فون آیا میرے اوپر کہ مولانا آج عید کا دوسرا دین ہے اور ہم پر گوشت پہنچا نہیں عید کے دوسرے دین بھی ہم کیا ہے قربانی کی گوشت سے محلوم ہے کیا کوئی ایسی شکل ہے جہر میں آپ کی کوئی شناسہ ہے کوئی پہچاننے والے ہیں کہ جن سے ہم کو گوشت آپ وہاں یا کرائے میں نے کہا فورا جتنا گوشت آپ کو چاہیے امید اتنے آپ مدر آ جاؤ چالیس کلو مدر کا فاصلہ کر کے ایک وہ کیا ہے قرائے کا سوالی لے کر یہاں پر پہنچے سیدھا میں یہاں پر صفا بید المال کی جو شاک ہے جہاں کیمپ لگا تھا گوشت کی تقسیم کا وہاں پر پہنچا بچیس تیس کارپونا ہم نے گوشت سے کہے گوشت کی پیکنگ کر رہے تھے مولانا کے سامنے میں نے مستہ رکھا فوراں انہوں نے بیس سے پچیس کلو گوشت کا پڑا پیکنگ میں حوالے کیا میں نے ان ضروروں مدروں کو دیا ان کے چہرے خوشی سے سرسار ہو گئے کہ اتنا بڑی مقدار میں گوشت بہتروں حضرہ یہ خدمات ہے اور یہی کارپوزاری میں سبتا ہوں کہ ہر شاک کی ہے موسم کے اعتبار سے بھی یہاں پر آبدار کھانے درمیوں کے مصرم نے کہا ہے نصب کیے گئے اسی طریقے سے بیواہوں کی وظیفے کی تقسیم ہوئی اور رمضان راشن فرمایا کہ اس گلورگاہ کے اندر اس سے پہلے ایسا کوئی منظم نظام ہمارے کہے حد تک سننے میں نہیں آیا دیکھنے میں نہیں آیا آج اس کی تقلیق کرتے ہوئے ایسا کام ہوا ہے یہاں پر گلورگاہ میں رمضان راشن تقسیم کی ایک نظام کا کہ یہ ایسا کابیلے دین و شنید و تقلیق بن گیا کہ تقلیقاں دوسرے کہے جمار والے اور دوسرے کہے سمیدار احباب نے بھی اس سکین کو اپنے اپنی رائے میں کہیں نافذ کیا اور وہ بھی اس کے لیے باقبر اور باشکور ہو گئے کہ رمضان اسے مقدس پہنے میں بھی روزداروں کی خدمت ہم کو کر دیتا ہے جو بیچارے غریب تو ضرور ہے جس بار کی اعتبار سے کہشوں کے اعتبار سے مگر ایمانی جذبات کہتے بار سے روزوں کہتے بار سے وہ غریب اور غرلاش نہیں ہے ایسے ضرورت بن روزداروں کی لیے بھی ہم کو متحرک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جزائے کہتے ہیں مولانا نزیر رشاڑی صاحب دعوید ورکات ان کو کہ ان کی رہباری کہتے ہیں کہ ان کی تیم ہے مستعی تیم ہے جہاں سے میرا تعلق ہے حسین گاٹل میں بھی آب کیم پڑاتے ہیں اسکرپ کو گرگر جا کر آجیزی کے ساتھ حسون کرتے ہیں اور اس انجاز سے کہیں ان کو عملہ ایسا میاں بلا کیونکر بروایاں کہ جیسے عدم کام لینا چاہتے ہیں ان کو ویسا موٹی اور فرما بردار اس طریق عملہ بھی بھی جاتا ہے ایسا ان کو کہیں وہ تاریخ عملہ بلا ہے کہ جہاں بھی جب ضرورت پڑتی ہے کون ان کو پہنسٹا ہے چاہے وہ جو اسکرپ دے رہا ہے وہ کتنی ہی کم قیمت کا کیوں نہ ہو مگر دور تغیر فاصلہ تیار کرتے ہوئے ان کے والینٹیر وہاں پر پہنچتے ہیں پورے اقترام کے ساتھ پوری سنت نے ان کو رشیب دے کر وہ چیز بسول کرتے ہیں اور اس کو یہ شاہر تک پہنچا دیں اللہ حضار بتا رہا ایسے غسطعی دیجام قائم کرنے پر ان کو جزائر عطا پرمائیں اور ہم پھر ایک بات اس بات کے امید تکتے ہیں مولانا سے اسکرہ کرتے ہیں کہ صرف دس ریاست کریں کہ ہمارا ڈائریک کار نہیں ہے بلکہ سپا مہتر 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 تک ایک سی مقبول بران بن گئی ہے اور لوگوں کا ایسا اعتمار اوپر آگیا ہے کہ ہر ہر قریہ ہر ہر گاؤں اور ہر ہر فل تک اس کی کہہ فکمان وسی ہو کوئی بھی مرضی محمدہ اس کی فکمان اس کی جائرے سے بہرو کہوں یہ نہیں کاریوان کے ساتھ میں نقصر رکا ہوں وہاں تم دعوال آرہم بلکہ محمدہ محمدہ بزاک اللہ خیر مولانا فادیل صاحب شاہدی نے بڑے اچھے انداز میں صفابہ ترمان کے سلسلے میں سکریر کشیقی نے اللہ صرف انہیں بزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی دلیویی داوییی کتا فرمائے پر عمل کرنے کی نیزمان کو انہیں سب کو انہیں سب کو انہیں سب کو محمدہ